اے میرے مولا بجا کیا ہے یہ تو مر گیا ہے اب منٹی میں مل جائے گا اسے سنائے تمام کیوں دے رہا ہے اے میرے مولا کپن کیوں پینایا جا رہا ہے غسل کیوں دیا جا رہا ہے عاشقوں نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتے ہیں جب مرتے کو غسل دیا جاتا ہے غسل دینے کی وجہ کیا ہے اب ترپ جاؤ گے آپ کے ذوق کی بات آنے لگی ہے کوئی ہاتھ لیچے نہیں رہے گا دلوں سے زبان اللہ نکلے گی عاشق بولے کہنے لگے مرتے کو غسل کے اس لیے دیا جاتا ہے یہ کیسے نہیں جا رہا ادھر غسل دیا جائے گا اس کا جسم پاک ہو جائے گا اس کی آنکھیں پاک ہو جائیں گی اس کا جرا پاک ہو جائے گا غسل اس لیے دیا جاتا ہے یہ یہاں سے جائے گا قبر میں جائے گا اسے حضور کا بیدار ہو جائے گا نظر اس کا مطلب کیا ہے ہر نفس نے موت کا ذائقہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چپنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ذائقہ مختلف قسموں کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ ہر قسم کا ذائقہ ہوتا ہے کھٹا بھی میٹھا بھی کڑھا بھی تو پتہ یہ چلا کہ موت کا بھی کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوگا ہے جی کڑھا بھی ہو سکتا ہے میٹھا بھی ہو سکتا ہے تو جب اللہ نے فرمایا کل نفسی ذائقہ موت کے ہر نفس نے ہر جان نے موت کا ذائقہ چپنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہر ایک موت ایک جیسی نہیں ہوتی کسی کی موت کا ذائقہ کڑھا ہوتا ہے کسی کی موت کا ذائقہ مٹھا ہوتا ہے کسی کی موت آتی ہے تو اسے پڑی سختی کے ساتھ حضرت ازرائیل اس کی روح کو قبل کرتے ہیں اور کسی اللہ والے کی موت آتی ہے تو اس کی روح یوں نکالی جاتی ہے کہ جیسے آٹے میں سے بان نکالا جاتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھے موت آگئی میری روح نکل گئی ہے اس لئے دعا یہ کیا کریں مولا موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے لیکن ذائقہ موت کا مٹھا ہو جائے تو تیرا کرم ہو جائے گا دعا یہ کیا کریں موت کی سختی بہت زیادہ ہے اور یاد رکھیں یہ آیت کریمہ آپ سنتے تو ہیں کہ ناظر کی ہوئی اس کا شان نظور کیا ہے شان نظور یہ ہے اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا موت تو آئے گی مگر صرف انسانوں ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں معصوم ہیں معصومان الخطا ہیں ہم تو کوئی خطا بھی نہیں کرتے ہم سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی ہم تو کوئی بنا بھی نہیں کرتے لہٰذا موت آئے گی تو صرف انسانوں کو آئے گی ہمیں نہیں آئے گی اللہ نے قرآن ناجل فرما دی تبجھو فرمائیے گا اللہ کریم نے قرآن ناجل فرما دیا اللہ نے فرمایا کل نفس انزا انکہ تلمہو اللہ نے فرمایا سن لو یہ فرشتو سن لو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی میں رب کا انہات اعلان فرما رہا ہوں ہر ایک نفس کو موت آئے گی جائے فرشتے ہوں ہونے بھی موت آئے گی جتنا تو ہوں ہونے بھی موت آئے گی خیبانات ہوں ہونے بھی موت آئے گی جانور ہوں ہونے بھی موت آئے گی پرندے ہونے بھی موت آئے گی جرد پرند شم ہر ایک کو موت آئے گی جانوروں کو موت آئے گی ہر مخلوق تو موت آئے گی لیکن ایک ذات ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آسکتی اے میرے مولا وہ ذات کونسی ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آئے گی اللہ نے سورہ رحمان کے اندر اعلان فرما دیا اگر آپ کا ذوق ہو تو میں اللہ کا قرآن سنا دوں کیونکہ قرآن کی بھی بڑی فرمائش ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ سب سے بڑا کلام اللہ کا قرآن ہے قرآن سے زیادہ محبت ہونی چاہیے یہ اللہ کا کلام ہے جس محبت سے آپ نہ سنتے ہیں کوئی اور شیر شائع سنتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سب سے زیادہ محبت سے قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن سننا چاہیے ٹھیک ہے جی تو جو قرآن سننے کے لیے بیٹھیں زیادہ بولیں زمانہ اللہ نے اعلان فرما دیا اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے بُلُّ مَنْ لَيْهَا فَانِوَا يَبْقَا وَجْهُ رَبِّيْكَا قُلْ جَلَالِ وَالْلِلَّا فرمایا سن لو ہر ایک کو موت آئے گی لیکن قُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَانِ ہر ایک کو موت آئے گی لیکن فرمایا صرف اللہ کی ذات ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آسکتی اللہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہمیشہ رہنے والا اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی ہاں ہاں نبیوں کو بھی موت آئے گی ولیوں کو بھی موت آئے گی لیکن نبیوں اور بلیوں کی موت میں اور ہماری موت میں فرد یہ ہے ہم مر جائیں تو شاید مٹی میں مل جائیں گے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے لیکن یاد رکھو جب اللہ کے نبیوں کو موت آتی ہے تو ایک لوحے کے لیے موت آتی ہے اس کے بعد ان کی روح کو ان کے جسموں میں لٹا دیا جاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے میں نے اپنا قانون پورا کر دیا انہیں موت آگئی لیکن اس کے بعد ان کے جسموں میں روح لٹا کر اعلان کر رہا ہوں میرے نبی ہمیشہ جتا رہے گے اور صرف ہے صرف نبی نہیں بلکہ جب ولیوں کا مام لائے گا ان یہ کرام تو بھی موت آئے گی انہیں بھی ایک لمحے کے لیے موت آئے گی اس کے بعد ان کے جسموں میں روح کو لٹا دیا جائے گا اور اعلان ہوگا میں نے اپنا قانون پورا کر دیا اب میں نے ولیوں کو دوبارہ اپنے ولیوں کو زندگی عطا فرما دی ہے اور میں اعلان کر رہا ہوں میرے ولی بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے میرے ولی بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے شہید زندہ ہے تو پھر ولی کا مقام کیا ہوگا نبی کا مقام کیا ہوگا وہ بھی ہمیشہ زندہ رہنے والے اچھا روح قبض کون کرتا ہے جی حضرت جنہ کی نہیں پتا جدو آسی تا پتا لگ جائے جنہ کی نہیں پتا جدو آیا تا پتا لگ جائے سینے کے کیڑا ہے کس موت کس روح کٹنی ہے کہ سرسلہ ہونا ہے تمجھو فرمائیے حضرت عزرائیل علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں موت کون دیتا ہے سمجھے نہیں ہو جلی جل میں کہتے ہیں موت کون دیتا ہے روح کون قبض کرتا ہے اللہ دلیٹ نہیں کر سکتا تھا اللہ قادر ہے اللہ کر سکتا ہے لیکن عزرائیل کے دریئے روح قبض کروائی اور بتا دیا کرتا اللہ ہے لیکن اللہ چاہے تو کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بناتا ہے اللہ وسیلے کے بغیر نہیں کرتا جب اللہ وسیلے کے بغیر نہیں کرتا تو تم اللہ تک دلیٹیوں آ رہے ہو اللہ بھی وسیلے کے بغیر نہیں کرتا اللہ بھی چاہتا ہے میری بارگاہ میں آنا ہے تو وسیلہ رکھے میری بارگاہ میں آنا ہے تو وسیلہ رکھ کے آنا ہے وسیلے کے بغیر نہیں آنا اس لئے ہم ولیوں اور نبیوں کا وسیلہ دوڑتے ہیں ولیوں اور نبیوں کا وسیلہ دوڑتے ہیں اچھا روح قبض کرتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ کے کتنے فرشتے ہیں لاتادار کسی کو ہنٹی نہیں پتا کسی کو حساب نہیں پتا کہ کتنے کوئی فکر نہیں مالتے کہ کتنے فرشتے ہیں یا اللہ تُو نے اگر ڈیوٹی لگانی ہی تھی تو کوئی ڈیوٹی چینج بھی ہوتی ہے نا بھئی کوئی بھی جگہ ہے پولیس ہے آرمی ہے کوئی ادارہ ہے ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں اللہ تُو نے ایک ہی فرشتے کی ڈیوٹی لگانی چینج بھی کر لے فرمایے نہیں فقط عزرائیل ہی روح قبض کرے گا یا اللہ وجہ کیا ہے عزرائیل ہی روح قبض کرتا ہے اور روایات کو آپ پڑھیں بجا کیا ہے کہ صرف فقط حضرت عزرائیل کی یہ ڈیوٹی لگی کہ آپ روح قبض کریں گے تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے اللہ کریم نے جب حضرت عادم علیہ السلام کو تخلیق فرمانا چاہا آپ کا جسم تیار کرنا چاہا جب حضرت عادم علیہ السلام کو بنانا چاہا اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو زمین پر بیجا اور فرمایا ہے میرے جبرائیل چکا جا زمین سے مٹی لے کر آجا ہر رنگ کی مٹی لانی ہے سفید ہو کانی ہو اور کسی رنگ کی مٹی ہو ہر رنگ کی مٹی لے کر آنی ہے کھاری ہو نرم ہو سخت ہو ہر کسی رنگ کی مٹی لے کر آنی ہے میں نے انسان کا جسم بنانا ہے میں نے آزم کو بنانا ہے حضرت جبرائیل زمین پر آتے ہیں زمین پر آ کر جب مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا زمین بول پڑی زمین کہنے لگی جبرائیل میری مٹی کہاں لے کر جا رہے ہو حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کا حکم ہے اللہ انسان کو بنانا چاہتا ہے یادہ میں مٹی لے کر جاؤں گا اللہ انسان کا جسم تیار کرے گا زمین کہنے لگی پھر کیا ہونا تا پھر ان انسانوں کو اللہ کریم دنیا میں پیدا فرمائے گا تیری مٹی سے بنے ہوئے انسان جو اچھے عمال کریں گے وہ جنت میں جائیں گے جو پورے عمال کریں گے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے یہ سننے کی دیر تھی زمین نے رونا شروع کر دیا زمین نے رونا شروع کر دیا زمین کہنے لگی رو کے کہنے لگی جبرائیل میری مٹی سے بنے ہوئے انسان میری مٹی سے بنے ہوئے انسان جہنم میں جائیں گے مجھے یہ برداش نہیں تیری میں منت کرتی ہوں میری مٹی نہ لے کے جاؤں زمین جب روئی تو حضرت جبرائیل کو ترسا رحمہ ہے آپ نے مٹی وہاں چھوڑی واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے اللہ نے فرمایا جبرائیل مٹی کہاں ہے میں نے تجھے مٹی لینے کے لیے بیجا تھا تو مٹی لے کر ہی نہیں آیا عرض کیا اللہ لینے تو گیا تھا مگر زمین رونے لگی ہے اچھا توجہ کرنا پھر اللہ کریم نے حضرت مکائل علیہ السلام کو بیجا اے مکائل چلا جا زمین سے مٹی لے کر آجا حضرت مکائل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور مٹی لے کر جانے لگتے ہیں زمین پھر رونے لگتی ہے حضرت مکائل کو بھی رحمہ آ جاتا ہے آپ مٹی چھوڑ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے مکائل مٹی کہاں ہے عرض کرتے ہیں مولا وہ تو زمین رونے لگی مجھے رحمہ آ گیا مجھے ترس آ گیا اس کے بعد اللہ کریم حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بیجتا ہے فرماتا ہے زمین سے مٹی لے آ حضرت اسرافیل آتے ہیں پھر زمین رونے لگتی ہے آپ کو بھی رحمہ جاتا ہے ترس آ جاتا ہے آپ مٹی چھوڑ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے عرض کی مولا زمین رونے لگی پھر اللہ آخر میں حضرت اسرافیل کو بیجتا ہے اسرافیل علیہ السلام آتے ہیں مٹی اٹھاتے ہیں زمین رونے لگتی ہے اسرافیل فرماتے ہیں اے زمین کتنا رونہ ہے رو لے میں مٹی ضرور لے کر جاؤں گا جاؤں گا جاؤں گا کتنا رونہ ہے رو لے مٹی ضرور جائے میں مٹی لے کر جاؤں گا حضرت اسرافیل نے مٹی اٹھائی اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے فرمایا تجھے ترس نہیں آیا عرض کیا اللہ مجھے ترس نہیں آیا مجھے رحم نہیں آیا فرمایا کہ اسرافیل تجھے اگر رحم نہیں آیا ترس نہیں آیا تو یاد رکھ آج سے تیری ٹیوٹی ہے جتنے انسان پیدا ہوں گے جتنی مخلوق پیدا ہوگی روح تونے قبض کرنی ہے روح تونے قبض کرنی ہے اللہ نے ایک مرتبہ ازرائیل کے پوچھا ازرائیل تجھے کبھی تو رحم آیا ہوگا عرض کیا اللہ مجھے رحم آ جائے تو روح کون قبض کرے گا ہاں ایک بار تھوڑا سا رحم آیا تھا یا ایک مرتبہ ازرائیل کس پر عرض کیا اللہ ایک بار جب تُو نے مجھے حکم دیا کہ کشتی چل رہی ہے اس کشتی میں اس کشتی کے اندر وہ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تُو کشتی کو الٹا لے میں نے کشتی کو الٹا لیا میں نے کشتی کو الٹا لیا کشتی الٹا لی سارے حلاق ہو گئے تُو نے حکم دیا اس کشتی کے اندر جو ماں اور بیٹا ہیں ان کو تُو نے نہیں مارنا وہ زندہ رہنے چاہیے وہ زندہ رہنے چاہیے لہٰذا میں نے ان کو بچا لیا ان کو بچا لیا وہ بچ گئے پھر تُو نے حکم دیا جب کشتی کنارے لگنے لگی تُو نے کہا اس ماں کی روح بھی قبض کر لے اور اس بچے کو دریا میں ڈال دے مجھے اس وقت رحم آیا کہ یا اللہ چلو ٹھیک ہے باقیوں کو ہلاک کرنے کا حکم دے دیا یہ ماں تو بچ جائے تو انہیں ماں کو بھی ہلاک کرنے کا حکم دے دیا ماں کو ہلاک کر دیا اس کو روح قبض کر لی بچہ پانی میں چلا گیا تو اس وقت مجھے رحم آیا تھا اللہ نے فرمایا اور جس پہ رحم آیا کہا یا اللہ ایک شردات جو کافر تھا جس نے جنت بنائی اس پہ مجھے رحم آیا تھا چلو کافر تھا اتنی میند سے اس نے جنت تیار کی لیکن جب وہ جنت میں قدم رکھنے لگا تو انہیں حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لے تو مجھے رحم تھوڑا سا آیا کہ چلو کافر تھا ظالم تھا بوت بطبق تھا لانتی تھا لیکن اتنی میند سے اس بچارے رہے یہ جنت تیار کی ہے چلو کم سے کم دیکھ لینے دیتا تو مجھے اس وقت رحم آیا تھا کہ جنت بھی دے اپنی بنائی ہوئی جنت بھی نہیں دیکھ سکا تو اللہ نے فرمایا کجھے معلوم ہے کہ وہ بندہ وہ بچہ کون تھا اور یہ شداد کون تھا یا اللہ نہیں فرمایا جس بچے کو تو نے چھوڑ دیا تھا دریاء میں پھینک دیا تھا پانی میں اس کی ماں کی روح قبض کر لی تھی وہ بچہ اس کو میں نے دریاء سے بچا کر ایک دوبی کپڑے دو رہا تھا اس تک پہنچا دیا اس دوبی نے بڑے پیار سے اس کو اٹھایا کر لے گیا اس کی پرورش کی اس کو کپالا جب پڑا ہوا تو اس کو میں نے اتنی عقل و دانش دے دی کہ وہ زمین کے اندر سے خزانے نکالنے لگا لیکن جب دولت آ گئی اس نے خدای کا دعویٰ کر دیا فرمایا اے ازرائیلی جس بچے پہ تجھے رحم آیا تھا جس شداد پہ تجھے رحم آیا تھا یہ شداد وہی ہے جو بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ کشتی بے سفر کر رہا تھا جس بچے کو میں نے دریان سے نکال کر کنارے تک پہنچایا تھا یہ وہی بچہ فرمایا کہ میں نے اس پر اتنا کرم دیا لیکن اس نے فتی خدای کا دعویٰ کر دیا تو عرض کیا اللہ مجھے بس ان دو موقعوں پر رحم آیا تھا اس کے علاوہ رحم نہیں آیا اسی طرح آئیے حضرت سلمان علیہ السلام آپ کی امت کا واقعہ اسی طرح محفل صدی ہے حضرت سلمان خطبہ دے رہے ہیں اپنے تخت پر جلوہ کر رہے ہیں محفل صدی ہوئی ہے آپ کے امت میں بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے لوگ اور کیا ہوا حضرت عزرائیل علیہ السلام محفل میں تشریف لے آئے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس بندے کو بڑے گور کے بڑے لپن بڑے سخت انداز سے آپ نے دیکھا جب گور کے اس بندے کو دیکھا تو وہ کامپنے لگا کامپتا کامپتا حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد اردی اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے آپ ہواوں کو حکم دیں گے ہوایں بھی آپ کا حکم بانتی ہیں ہوا کو حکم دیں مجھے ملک شام چھوڑ آئے اس لیے کہ مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی آپ نے فرمایے ٹھیک ہے یہ کونسا مسئلہ ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا اے ہوا میرے اسے بنام کو ملک شام میں چھوڑ کے آجا ہوا نے حکم مانا اس کو اٹھایا ملک شام میں چھوڑ کر آگئی جب ملک شام میں پہنچا حضرت اسرائیل پہنچ گئے آپ نے اس کی روح کا بزدی مر گیا اس کو تفن کر دیا گیا اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام جب حضرت سلمان کی محفل میں آتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل میرے اس بندے کو تُو نے ڈرائیا کیوں ہے آپ نے فرمایا ڈرائے اس لیے ہے میں اس لیے ڈرائ رہا تھا اس کو گرور کر دیکھ رہا تھا یہ اللہ کا حکم تھا اس بندے کی روح ملک شام میں قبل کرنی ہے میں اس لیے اس کو گرور رہا تھا اس کی روح تو ملک شام میں قبل کرنی ہے یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے رہا ہے اس کی روح ملک شام میں قبل کرنی ہے اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے میں نے گھور کے دیکھا یہ ڈر گیا آپ نے ہوا کو حکم دی ہے یہ ملک شام پہنچ گیا اب انتازہ کریں چند سیکنڈ چند منٹ پہلے وہ حضرت سلمان کے پاس تھا ہوا کو حکم دیا ملک شام چلا گیا موت اس کو ملک شام میں آنی تھی اور وہاں آ کر رہی ہوا نے اس کو وہاں لے گئی ہوا اٹھا کر لے گئی پتہ کیا چلا جہاں موت لکھی ہے موت آنی ہے جس زمین کے ٹکڑے پہ موت کا وقت لکھا ہے اسی جگہ پر موت آئے گی جو وقت لکھا ہے اس وقت میں موت آئے گی ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نبیوں کیلئے چاہے تو موت کو ماخر کر دے اللہ اپنے پیاروں کیلئے چاہے تو موت کو ماخر کر دے یہ اللہ کی مرضی ہے لیکن عام انسانوں کو ہر ایک کا جو موت کا وقت ہے اسے موت آنی ہے نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے موت ہر بندے کو آنی ہے لیکن ہم دنیا میں یوں رہتے ہیں جیسے ہم نے ہمیشہ رہنا ہے بیلڈنگ ہمارتیں کوٹھیاں بنگلے گاریاں اپنے بینک بیلنس ہم نے اس طرح بڑے ہوئے ہیں اور اپنا احتمام ہم نے دولت کا اس طرح کیا ہے کہ شاید ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کوئی بندہ آپ بیسے کسی کو کہے کہ جناب یہاں سے پیدل کوٹلی شہر میں جانا ہے سمجھنے میری مثال سمجھیں بجو ہے یہاں سے آپ نے پیدل کہاں جانا ہے کوٹلی شہر میں آپ جتنی بار جائیں گے وہ بندہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بار آپ کو دس ہزار پیادہ دیں تو سارے جائیں گے یا نہیں جائیں گے ہر بندہ جائے گا کہ یار ہر چکر میں دس ہزار ہیں جی ایک بندے نے آپ کو کہا کوٹلی شہر تم نے پیدل جانا ہے دس ہزار ملیں گے آپ دن میں ایک بار نہیں دس بار نہیں پڑھتا نہیں کتنی بار جائیں گے سو بار جائیں گے لیکن اللہ کہہ رہا ہے پانچ وقت مسجد میں جاؤ جنت ملے گی نہیں سمجھے پانچ بار مسجد میں جاؤ کیا ملے گی ہم کتنی بار جاتے ہیں سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی اور فکر بھی بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیں اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں دور پیدل جائیں گے کہ جناب ہمیں پیسے ملیں گے یہ چیز ملے گی لیکن رب کا اعلان ہو رہا ہے کہ پانچ وقت مسجد میں جاؤ وہ بھی دور نہیں اپنے محلے کی مسجد میں دو قدم میں تمہاری مسجد ہے ٹائم بھی نہیں لگتا اتنا پیدل بھی نہیں جلیا پڑے گا اور اگلی بار پانچ وقت بلاوہ ہی یا لس سلا ہی یا لس سلا ہر وقت بلاوہ پانچ وقت بلا رہا ہے رب لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کے کام نہیں چھوڑے ہم بیزی ہیں مسروف ہیں مجھے بتائیں آج زمین صاحب کی دعوت پہ آپ عباب تشریف لائیں شاید بوشنوگ اللہ کا ذکر سننے کے لیے آئیں گے حضورﷺ کے ذکر کے لیے لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ یار بندے نے دعوت دی یہ نراز نہ ہو جائے ایک بار دعوت دے تو کہتے ہیں نراز نہ ہو جائے دو دفعہ دعوت دے تو کہتے ہیں نراز نہ ہو جائے جانا پڑے گا کسی خوشی غمی میں شادی میں اللہ پانچ وقت دعوت دے رہا ہے بندے کی دعوت ایک دفعہ ہو ہم جاتے ہیں دو دفعہ ہو تو پھر تو لازمی رب دین میں پانچ وقت بلا رہا ہے کتنے لوگ ہیں جو رب کی دعوت پہ جاتے ہیں آج کی میفل میں میں ڈر رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں کیوں ڈر رہا ہوں یہ ٹائم دیکھیں کتنا ہوگے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید آپ صبح پتہ نماز ہی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس لئے نیت کریں نیت آپ نے کا دنیا توفیق رب دے گا سنجی دل سے نیت کریں انشاءاللہ صبح نماز پڑھیں گے آپ اتھا کے نیت کریں میرے بھائی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے اور صرف صبح نہیں کوشش کریں انشاءاللہ پانچ وقت رب کی نماز پڑھیں گے اور آپ اپنی برکت دیکھیں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے آپ کو دنیا کا فائدہ تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا نماز آپ نے پڑھنی ہے رب کروں فرمائے گا توجہ مر جاتا ہے اچھا اب ادھر مر گئے موت آگئی اگلا معاملہ سنے مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے مر گیا تو پھر کیا ہوگا غسل کفن بڑے تمام کے ساتھ جنازے کی چربائی پر اس کو لٹا کر عزت کے ساتھ کنہ دے کر اس کو جنازہ کاتن لے جایا جائے گا یا اللہ مر گیا مٹ گیا ختم وجہ کیا ہے فرمایا مومن کبھی مرتا نہیں اے میرے مولا وجہ کیا ہے یہ تو مر گیا ہے اب مٹی میں مل جائے گا اسے چلائے تمام کیوں دے رہا ہے اے میرے مولا کفن کیوں پہنایا جا رہا ہے غسل کیوں دیا جا رہا ہے عاشقوں نے بڑی پیاری بات کی وہ کہتے ہیں جب مرتے کو غسل دیا جاتا ہے غسل دینے کی وجہ کیا ہے اب ترپ جاؤ گے آپ کے ذوق کی بات آنے لگی ہے کوئی ہاتھ لیچے نہیں رہے گا دلوں سے زبان اللہ نکلے گی عاشق بولے کہنے لگے مرتے کو غسل کے اس لیے دیا جاتا ہے یہ کیسے نہیں جا رہا مرتے کو غسل دیا جائے گا اس کا جسم پاک ہو جائے گا اس کی آنکھیں پاک ہو جائیں گی اس کا جیرا پاک ہو جائے گا غسل اس لیے دیا جاتا ہے یہ یہاں سے جائے گا قبر میں جائے گا اسے حضور کا دیدار ہو جائے گا اللہ آپ کو سلام عد رکھے اسی لیے سید نفیر الدین نصیر بولے آپ فرماتے نظر بارے عالم بارے عقید تین زدین پڑے انہیں پر بزر بار بزر بارے عقید تین زدین پڑے ان پر بزاپراں نیلہ دے اس لیے نہا کہ چلے چلے اچھا حضرت بلال کا موت کا وقت کریے موت کا وقت توجہ موت کا وقت کریے بایا آخری سانسیں ہیں روح نکلنے کا وقت قریب ہے بیوی رونے لگے کر والے رونے لگے بیوی کہتی ہے ہائے موت کا وقت آگیا حضرت بلال نے فرمایا اے میری بیوی ہائے ہائے نہیں کر کیا نہیں کرنا جی اچھا یہ بات تو سمجھ آگئی کہ ہائے ہائے کرنا بھی نہیں چاہیے مسلمان یہی کہتے ہیں حضور کا بھی حکم ہے دین کا یہ حکم ہے اسلام کا حکم ہے موت کے بعد مرنے والے پر ہائے ہائے نہ کی جائے لیکن اگلی بات عجب ہے بڑی حیرت انگیز ہے آپ نے فرمایا اے میری بیوی ہائے ہائے نہیں کرنا واہ واہ کرنا ہے بھرو درہ سمان اللہ کیا کرنا ہے واہ واہ حضرت بلال نے بڑی ارانگی کے علم میں بیوی نے کہا اے بلال آپ کا جانے کا وقت ہے اس وقت رویا جاتا ہے باوہ نہیں کی جاتی باوہ خوشی کے وقت کی جاتی ہے توجہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا موت قبط قریب آیا روح نکلنے لگی آپ کی بیوی کہتی ہے ہائے ہائے موت کا بقط آ گیا حضرت بلال نے فرمایا اے میری گربالی ہائے ہائے نہیں کرنا بلکہ تو نے واہ واہ کرنا ہے بیوی کہنے لگی اے بلال باوہ تو خوشی کے وقت کی جاتی ہے مرنے کے وقت باوہ نہیں کی جاتی اب بلال کا جواب سنو تڑپ جاؤ گے نبی کے عاشقوں بلال نے فرمایا اے میری گربالی اے باوہ کر اس لیے کہ تیرے لیے غم کی گڑی ہوگی میرے لیے خوشی کی گڑی ہے اے بلال تیرے لیے خوشی کی گڑی کیوں ہے حضرت بلال کا جواب اور ایسی تاریخی سبحان اللہ پورا علاقہ گھون جائے نبی کے عشق میں سوجھو کرنا حضرت بلال نے فرمایا اے میری گربالی اس لیے واہ واہ کر خوشی کا بخت ہے مرو کا میرا لوگ جنازہ پڑا کر مجھے قبر میں ڈال گیا جائیں گے جب میں قبر میں جاؤں گا قبر میں حضور آ جائیں گے سبحان اللہ مجھے موت میں بھی مزا آ گیا مجھے موت میں بھی مزا آ گیا قبر میں جو مشکل کشا آ گیا سرحانے کھڑے دیکھا نبی کو ارے نکیرین کو بھی آیا آ گیا تاجدار ختم نبوت میرا گویا حضرت بلال بھی کہہ رہے ہوں گے جی کرتا اے مر جاوہ مر جاوہ جو جو پڑے قدر ہاتھ اٹھائے ملے جی کرتا اے مر جاوہ ہاتھ اٹھا کر نبیلہ غلام جو فرنٹ شیٹ آ لے فرنٹ شیٹ میں جو بیٹھا ہوگا پچھلا سیس اللہ پیام پا میں سہ جائے تو نہیں سہ جائے فرنٹ شیٹ نہیں سوئے گا فرنٹ شیٹ میں تو سونا نہیں آپ نہیں تو بولنا ہے پیچھے والے دیکھیں نبیلہ غلام کیسے بیٹھ رہے ہیں بہت سن نہیں اگر آپ نے ذوکہ مزارہ کرنا ہے تو کرے نہیں تو پھر ان کو بلا لیتے ہیں آگے آپ پیچھے چلے جائیں جی کرتا مر جاہاں مر جاہاں کسی دن دا میں سنے آئے جی کرتا ہے مر جاہاں کسی دن دا میں سنے آئے جی کرتا ہے مر جاہاں کسی دن دا میں سنے آئے کسی دن دا میں سنے آئے ہاتھ اٹھا گر ساروں گے ہاتھ اٹھیں گے بجھے کبر دے آنہ آنے بجھے کبر دے آنہ آنے سنے آنے کسی دن دا کرانا آئے کسی دن دا کرانا آئے بجھے کبر دے آنہ آنے بینا حضرت بلا نے فرمائے میری بیوی میں کیوں نہ خوشیاں بکاؤں کبر میں جاؤں گا کبر میں حضور آ جائے گے جب کبر میں جاؤں گا سوال ہوگا میں جاؤں گا سوال ہوگا آپ جائیں گے سوال ہوگا جو بھی جائے گا سوال ہوگا مر رب کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے ماں کنتا تک ملو بھی حقی حاضر رجل جب میرے کملی والے آقا کبر میں آ جائیں گے فرشتہ حضور کی جانب اشارہ کر کے کہے گا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا مومن یہی کہے گا سی کردائے مر جاؤں میں تو یہی کہا کرتا تھا عاشق بولے گا اے فرشتے اے منکر مکیر سن لو میں تو دنیا میں یہی کہا کرتا تھا جی کردائے مر جاؤں مر جاؤں کسے دین دامیں سنے آئے تجھے کبر دے آقا نے تجھے کبر دے آقا نے تیزار کرانا آئے کبر میں حضور آ جائیں گے کبر میں کون آئے گا جی کردائے اچھا کوئی بندہ کہے نا جناب میرے نعرے لگا تو آپ کہیں تمہارے نعرے کیوں لگاؤں وہ کہے یار میرے نعرے لگا کہا اسے پوچھو کبر میں کام آؤگے وہ کہے گا نہیں حشر میں کام آؤگے جناب نہیں تو آپ کہہ دیا کریں تمہارے نعرے کیوں لگاؤں کیا اس کیوں نہ اس نبی کے نعرے لگاؤں تو کبر میں بھی کام آنے والا ہے حشر میں بھی کام آنے والا ہے سارے لوگ خنقار حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے کہیں گے آدم علیہ السلام ہماری شفاق کرتے ہیں آواز آئے گی میں نہیں کر سکتا اِذہ حبو الہ غیری کسی اور کے دروازے پہ جلے جاؤ لوگ حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے عرض کریں گے اللہ کے نبی ہماری شفاق کرتے ہیں آواز آئے گی اِذہ حبو الہ غیری کسی اور کے دروازے پہ جلے جاؤ لوگ حضرت عبراہیم کی بارگاہ میں جائیں گے کہ اللہ کے نبی ہماری شفاق کرتے ہیں آواز آئے گی اِذہ حبو الہ غیری کسی اور کے دروازے پہ جلے جاؤ لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے آواز آئے گی اِذہ حبو الہ غیری کسی اور کے دروازے پہ جلے جاؤ لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اب آدھائے دیز حبولہ غیری کی جسی اور کے دربادے پہ جلے جاؤ سارے لوگ سارے نبیوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے سارے لوگ کی بارگاہ میں حضور فرمائے گے آ جاؤ اب میں ازحبولہ غیری نہیں کہوں گا انہا لہا کہوں گا یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں میں تمہاری شفاعت کروں گا حضور شفاعت کرمائیں گے شاعر نے بڑا پیارا منظر کھینچا آپ کا ذوق ہے تو بولیں سباہ شاعر کہتا ہے گناہ دار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہ دار جو معاشر میں فریاد کریں گے گناہ دار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہو میں آیا ہو سرکار کہیں گے اچھا حضور قیامت والے دنی شفی بن کے آئیں گے شفاعت کرنے والے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں وکیل صاحب بھی بیٹھے ہو گئے وکیل دنیا میں یہ بھی کر سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی حق میں دلائل دے سکتا ہے کہ جناب میرے وکیل نے یہ میرے اس سے بندیرین وکیل کہہ سکتا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا اگر کیا بھی ہو تو کہے گا نہیں کیا تاکہ اس کی جان بچ جائے لیکن حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں حضور فرمائے کہ سب کچھ کیا ہے لیکن میں کہتا ہوں میرے مولا میرے غلام کو بخش دے وکیل تو کہتا ہے نا کہ اس نے نہیں کیا لیکن شفی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں عارف کرتا ہوں یا اللہ میرے غلام کو بخش دے تو حضوراتِ کرامی حضور کی شفاعت کام آئے گی آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم مرہومہ کو حضور کی شفاعتِ کبرا نصیب فرمائے اب آخر میں وادین کی حوالے سے شان و عظمت کی حوالے سے سنا دوں یہ دو چار باتیں تو اس کے بعد ختم کرتے ہیں تاکہ کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے آپ کافی دیر سے تمام اب آپ تشریف فرمائیں اور صبح کی نماز بھی انشاءاللہ ہم نے ادا کرنی ہے کاری ازراک بھی تشریف فرمائیں اس صبح کی نماز بھی پڑھانی ہوتی ہے توجہ پھروائیے گا میں اپنی کفتگو کو ختم کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ میں عرض یہ کر رہا ہوں والدین کے لیے بھی ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائیں کی جائیں ان کے لیے حسالِ ثواب کیا جائے جس طرح یہ باپ اپنی والدہ کے لیے مرہومہ کے لیے حسالِ ثواب کر کے بیٹھے ہوئیں یہ خوبصورت میپل سے جا کر بیٹھے ہیں لنگر کا اتمام کر رہے ہیں ذکر و اذکار کا اتمام کر رہے ہیں وجہ کیا ہے تاکہ ہماری مرہومہ کی قبر و آخرت میں بخشش ہو جائے یہ حقوق میں سے ہے والدین کے کہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائیں کی جائیں والدین ہیں کون آئی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے بولیں جو رہا سبحانہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا وَاِذَ خَدْنَا نِسَاقَ بَنِ اسرائیل لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللَّهَ وَبِ الْوَالِدَيْنِ حِسَانَ فرمایا میں نے بنی اسرائیل والوں سے حجنیا کہ اللہ کے سوا کسی عبارت نہیں کرتی بابل والدین یہ حسانہ اور اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا ہے اور آگے فرمایا کہ جگہ فرمایا فَلَا وَقُلَّهُمَا اُبِّئَوْا وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلَّهُمَا قَوْلَ الْقَرِيمَا فرمایا جب تمہارے والدار والدین پورے ہو جائیں ان کی بارگاہ میں اُف بھی نہیں کرنی ہے پیار محبت کا اظہار کرنا ہے والدین کون ہے پاپ کون ہے باں کون ہے فرمایا لوگو جسے جنت کو دون نمازوں میں تلاش کرنے والے جسے جنت کو دون لوگوں میں تلاش کرنے والے ہو جسے جنت کو دون ناوے کے تباہ میں تلاش کرنے والے ہو جسے جنت کو دون تسریوں میں تلاش کرنے والے ہو سن لو تو جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی ہے ماں اگر میں تو ہو چاہے نیک ہو چاہے گناہگار ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کافرہ ہو اللہ نے اولاد کی جنت ماں کے قدموں میں رکھی ہے پھر ہم کیوں نہ کہہ دیں اب دیکھنا چاہتا ہوں کون پڑے گا کون نہیں جو پڑے گا تو میں آگے سنا دوں گا نہیں تو بات ختم اب یہاں پتہ جل جائے گا کہ دو چار منٹ آپ نے مزید ستا ہے کہ نہیں ستا ہے عزمت کی سنا آبا آبا عزمت کی سنا آبا دعا دے رہو مولا جو اپنی ماں کی محبت میں یہ ذکر کرے جن کی مائیں زندہ اللہ سلامتی والی زندہ دی اطا فرمائے ان کی مائیں دنیا تھے جلی گئی اللہ بخشی چھو فرمائے زندہ اللہ بخشی چھو فرمائے اللہ بخشی چھو فرمائے بڑا آپ نے خوبصورت اپریٹ کیا ہے بڑے عرصے کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے آبا عزمت کی سنا آبا آبا عزمت کی سنا آبا مادیا اتارے دیدیاں نے دعا آبا ساروں کی عبادہ اتارے دیدیاں اتارے دیدیاں نے دعا دعا مادیا اتارے دیدیاں اتارے دیدیاں نے دعا مادیاں مادیاں اتارے دیدیاں اتارے دیدیاں اتارے دیدیاں یہاں رکھو کوئی اتدار کرے نہ کرے ماں ضرور اتدار کرتی ہے لال پیارا چگر لکھے گھر نہیں آمدہ رینبو اہتے نیگاوہ جن لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہی آنسو کوئی آم نہیں میرے نبی نے بھی ماں کی یاد بھی آنسو بہائے میرے آقا بھی اپنی ماں کی یاد میں روئے تو شائر دیان کرتا ہے پیارے محمد مصطفی او یاد جد آیا وفالا ماں دیا یاد جد آیا وفالا ماں دیا یاد جد آیا وفالا ماں دیا آخری بات مانگے والے سے بات ختم بولے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ بولے سبحان اللہ جان چھوڑنے لگوں آپ پوچھو کہ پریشان بولو ترہ سبحان اللہ اللہ سلامت رکھیا کیونکہ بہت کم عباب ہوتے ہیں جو اتنی دیر سنتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے شعبے میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور حضور کا مزید عشق حضور کی محبت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کی مام کو سلامت رکھے جن کی مائیں دنیا سے جلی گئی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے سبحوں کے ساتھ ماں اور پاپ کتنی شان و عظمت والے حضرت سلطانِ باہو ہوں حضرتِ باعزید بستامی ہوں حضرتِ خاجہ مہینو دنشتی اجمیری ہوں پیر مہر علی شاہ ہوں دا تالی اجمیری سب کی ایک ہی آواز ہے حضرتِ باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ کے بڑے ولی گزرے آپ نے کچھینے پوچھا حضرت ہمیں یہ بتائیں آپ کو یہ بلایت کیسے ملی ہے آپ کو یہ شان کیسے ملی ہے آپ نے فرمایا جو بھی ملا ہے ماں کی دعاوں سے ملا ہے حضرت وہ کیسے حضرت وہ کیسے آپ نے فرمایا سردیوں کی لمدی رات میری ماں بیماری کی حالت میں چرپائی پہ موجود ہے آدھی رات کا وقت ہوا میری بیمار ماں نے مجھے پکارا بیٹا ادھر آؤ میں رات کو اٹھ کے ماں کے قریب چلا گیا ماں نے فرمایا بیٹا پانی پھلاؤ میں پانی لے کر پیالے میں پانی لے کر آیا میں نے کیا دیکھا میری ماں دوبارہ سو گئی میں نے سوچا کر ماں کو جگایا میری ماں کی نیند خراب ہو جائے گی اگر چلا گیا کیا پکا میری ماں دوبارہ پانی مانگے گی اسی اتظار میں میں کھڑا رہا پانی لے کر سردی کی رات میں ماں کے قریب پانی لے کر کھڑا رہا اسی دوران فجر کی آدھانیں شروع ہوئی ماں کی آگے بھولی ماں بے دار ہوئی ماں نے فرمایا بیٹا کیا تو پوری رات کھڑا رہا ماں کے بھولی ماں نے کہا کیا پوری رات کھڑا رہا حضرت بایدین حسنانی نے فرمایا ماما میں تیرے انتگار میں تیری خدمت میں پوری رات کھڑا رہا نہ جانے کب تو پانی مانگے گی ماں نے جب بیٹے کی خدمت دیتی ہاتھ کے دعا کے لیے ہاتھ پھا دیئے عز کی مولا میرے بیٹے نے میری یہ خدمت کی ہے میں دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو زمانے کا دعا بنی بنا دے تو کہا جو بھی ملا ہے ماں کی دعاوں سے ملا تار دیں دیاں نے دعا ہاتھ اٹھا کر تار دیں دیاں نے دعا دعا با دعا با اچھا ایک اصلاح کی طور پر پیغام دے رہا ہوں کوئی سمجھے شاید فلان میرا دنیا کا محبوب میں اشارہ دے رہا ہوں تشری نہیں جاتا ہے فلان دنیا کا نوجوان یہ سمجھے فلان میرا محبوب مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے وفا کرے گا یہ اس کی غلط فہمی بے وقوفی تو ہو سکتی ہے حقیقت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ دنیا میں ماں باپ جس طرح اولاد سے محبت کرتے ہیں جس طرح انسان سے ماں باپ محبت کرتے ہیں دنیا کا کوئی فرد نہیں کر سکتا ہے یہ نوجوانوں کے لئے پیغام ہے جو کسی کی محبت میں آ کر ماں باپ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں اور کسی کی محبت میں آ کر اپنی مرضی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی محبت حاصل کر لی یاد رکھئے جو ماں باپ کو چھوڑ دے جو ماں باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کا بھی نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جی؟ جو ماں باپ سے وفا نہیں کر سکتا وہ کس کے ساتھ وفا کرے گا اتنی سی بات نوجوانوں کے لئے کافی ہے اور آخر میں یہی بات دنیا داری دے سارے سارے یہ بات یہ پیغام میری یہ بات نوجوانوں کے ساتھ دنیا داری دے سارے یہ بات نوجوانوں کے لئے کوئی ساگ نیمہ دے ہاگ نیمہ صدق برگاہ وہ ترپا میں زمانے دعوت ہو میں میں یہ ماند پیرا یہ خاک مردہ اور ماں صرف شان والی نہیں میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھو اگر ماں کے قدموں تل جنت ہے تو جنت کا دروازہ تمہارا پاپ ہے ماں راضی ہوگی صرف ماں راضی نہیں جب ماں باپ دونوں راضی ہو جائیں گے اللہ تعالی تمہیں جنت کا حقدار بنا دے گا بیر پیراں پیراں تردی ہوتے ہی ہوں بیر پیراں آپ پاپ سران تاج محمد سے ماما پھنیا چاچوا در گئے یار محبتان والے دلے گئے نالے ماں سے دلے نہیں لگتا دلے نہیں جار محمد ہم جائے جائے پاہ سے دنیا مسافر خانہ کوئی آ دے کوئی جا دے جا دے جلدے محمد باکشاہ پھر باکشاہ کے یار دنیا جار نیارے دے کوئی جا دے جا دا یار دنیا جار نیارے کاملی والا ہوئی چھے تو جنگ پہ چاڑا محمد باکشاہ محمد باکشاہ